اگر کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس کو بنایا جا سکتا ہے اچھا اسی طریقے سے جو ہے وہ چالیس میں یا تیجے کے تعلق سے بھی ہے تو تیجے کے تعلق سے جو چنے کا معاملہ ہے تو اللہ حضرت امام علیہ السنت نے اس بارے میں واضح فرمایا کہ میرے فتوے میں یعنی جو میت کا کھانا ناجائز ہے اس کے اندر چنے کا تذگرہ نہیں ہے اور چنے جو ہی اس سے وہ الگ ہیں تو معلومی چلا کہ کھانے کا معاملہ جو ہے وہ چنے کے ساتھ نہیں ہے جو چنے ہوتے ہیں اس کو کھانا ایک طور پر عام میں تقصیم بھی نہیں کیا جاتا اس کو اسحال سواب کے لیے باتا جاتا اس کے اوپر کلمہ شریف کی یاد دھیانی کے لیے ہوں یا دیگر اسحال سواب کے لیے ہوں تو اس کے کھانے میں یا باتنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے جو کہ اسحال سواب کے لیے ہوتا ہے تیجے میں البتہ اس میں اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی شخص نے وہ چنے خاص فقیروں پر صدقہ کرنے کے لیے لیے ہیں یا خریدے ہیں تو پھر ان کو امیروں کا لینا جائز نہیں ہے لیکن بہتر پھر بھی ہے کہ اس کو فقیر لیں چاہے وہ امیر اور غریب سب کے لیے ہوں تو اس لیے ان سب کو جو ہے وہ چنے یا تیجے کے اسحال سواب کے اندر جو چیز شیر نہیں باتی جاتی ہے اس میں کھانا شرن جو ہے وہ بلکل جائز ہے پھر بھی ہے سلالے پھران بار بنایا موسیقا